نوشکار آج کی بات میں اس سمیہ کی تین بڑی خبریں نمبر ایک فلوٹ ٹرسٹ کو چھوڑ کر کے کملنات نے استیفہ دے دیا شیوراج اور سندھیانے کا ستوے ہو جیتے کرونا کو لے کر کے لکھنوں میں ہڑکمپ والی ووڈ سنگر کنی کا کپور سنکرمیت نکلے مہاراشت میں چار سہر لاگ ٹاؤن کر دیے گئے دلی میں مال بند کر دیے گئے اور نربیہ کس میں پردھان منتی نریندر موڈی نے کہا نیائے ہوا ہے مہلاؤں کو اور شمانتہ اور اوسر دینے کی اوشکتہ ہے ہم سب سے پہلے بات کر رہے ہیں کملنا سرکار کی سترہ دنوں تک بدھ پردیس میں سیاسی ڈراما چلا سپریم کورٹ نے کل ساپ سبدوں میں کہا کہ کملنا سرکار کل ساپ کو پانچ بجے تک پلوٹ ٹیسٹ کرے بس پھر کیا تھا کملنا سرکار کے ہاتھ پہر پھول گئے انہوں نے آنن پھانن میں جاتے جاتے بائی سو جو بھاگی بیدھائک تھے سندھیا کے ان کے اسطیفے منجور کر لیے اور ساتھ میں آج بارہ بجے ایک پرس کانفرنس کر کے اپنے اسطیفے کی گوشنا کر دی ایک بجے راجبھن پہنچے اور راجپال لال جی ٹنڈن کو اپنا اسطیفہ سوک دیا شیورات سنگھ اور جوتی راہ سندھیا نے کہا کہ ستھ میں ہو جائے تھے مد پردیس کی راجنیت میں تیجی کے ساتھ اور گربہ ہٹ آگئی ہے سیہور میں بی جے پی کے بیدھائک ٹکے تھے جنہیں بھوپال لائے جا رہا ہے اور آج سام کو شیورات سنگھ نے اپنے گھر میں سبی بیدھائکوں کو ڈینر پر بلایا ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ شیورات سنگھ پر آلہ کمان ایک بار پھر بھروسہ کرے گا اور وہ چوتھی بار مکھ منتری بننے جا رہے ہیں حالانکہ راجنیتک سگوہ ہٹ بہت زیادہ ہے کمان لاز سرکار کا جانا تو تیہ تھا لیکن کمان لاز سرکار نے یہ جرور پریاس کیا کہ ہم ایک بار سکت پریشن میں اور سفر ہو جائیں لیکن ہو نہیں پایا کمان لاز نے آج پرس کانفرنس میں کہا کہ جن سدانت اور ملیوں کے لیے ہم آگے بڑھ رہے تھے وہ ہم پورے نہیں کر پائے اسی لیے میں نے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے کہا پندرہ مہینے میری سرکار رہے یہ تین بار میرا جو ہے ٹیسٹ ہوا کانفیڈنس کا حرم اس میں ساپ طریقے سے پاس بھی ہوئے لیکن ایک مہارات اور بائیس بیدھائے کو نے ہماری سرکار کو گرا دیا ایک ساجس کے تحت اور بی جے پیس میں کامیاب ہو گئی جو پہلے دن سے میری شتہ بننے کے پہلے دن سے پریاس رت تھی کاملات نے کہا کہ جلد ہی سچائی سامنے آئی لیکن کاملات کی سرکار جاتے ہی یہ بات ساف ہو گئی آلہ کمان کس طریقے سے نسکری رہا کاملات کے جو کام کرنے کے طور پر طریقے تھے وہ بھی اچھے نہیں تھے دیگوی جائے سنگھ کی دکھل اندازی نے اور بنتہ دھار کر دیا تھا کانگریس کی گٹواجی سامنے آئی تھی اور سچ بات تو یہ ہے کہ کاملات سرکار کے جاتے ہی اب راجستان سرکار پر بھی سنکٹ گھر آنے لگا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے لیکن ایک بات اور ہے کانگریس میں ایک نئی راجبی شروع ہو گئی ہے جو کاملات سرکار گئی ہے اس کا ٹھیک راج سیدھے سیدھے دکھ بیجے سنگھ پر پھوڑا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ دکھ بیجے سنگھ نے ہی سارا گل بل کیا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کانگریس کے پروکتہ مکیس نائک نے ساپ طور پر کہا ہے کہ دکھ بیجے سنگھ نے سارا گل بل کر دیا دکھ بیجے سنگھ نے اپنے بیٹے کو منتری بنوانے کے لیے سارے مابدن تروہا دیئے اور دکھ بیجے یہی نہیں اس سب جگہ چاہے گجرات ہو چاہے بیہار ہو کئی پر بھی ہو دخل اندازی کر کے کانگریس کی استطیق کو خراب کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یدی باستوں میں یہ ہے تو کانگریس میں بھی کیا دو گھن بن جائیں گے کملنات ہو دکھ بیجے کے اور پھر کیا جو دکھ بیجے سنگھ کی جو راج سبا کی صدستہ ہے جس کے لیے وہ چناؤ لڑنے جا رہے ہیں پناہ کیا وہ خطرے میں پڑ جائے گی کیونکہ دو دو کانگریس نے اور دو بھاج پاہ نے اپنے پتیاسی اتارے ہیں تین کو جیتنا ہے کیا ہوگا بہرال کانگریس کی استطیق بہت خراب ہے اور پناہ نیتی بجلے سے کہتے سمجھ میں نہیں آتا کہ کانگریس آلہ کمان کو ہو کیا گیا ہے کیا اب وہ کم اللہ دکھ بجائے ان کے سارے سب کام کریں گے کیا سوچیں گے نہیں بیچاریں گے نہیں تو کم اللہ سرکار آج چلی گئی حالانکہ ایک بات اور بتا دیں بھلے ہی سیوراہ سنگھ چوتھے مقمنتری بن جائے لیکن ان کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا سرکار چلانا کیونکہ یہ بات بالکل تہہ ہے کہ ان کے سامنے بھی تمام چنوٹیاں ہوں گے سب سے بڑی جو یہ سندیا کے جو بیدھائک آئے ہیں ان کی سب سے بڑی چنوٹی ہوگی جو بد پردیس میں جو ان کے خلاف گھڑ چلنا ہے وہ بھی سکری ہوگا تو آسان نہیں ہے ہو سکتا ہے تاج کالک ڈیمیش کنٹرول کے لیے سیوراچ کو مقمنتری بنا دیا جائے لیکن یہ اسٹیتی زیادہ دنوں تک مشکل سے چلنے والی ہے بہرحال دیکھیں راجلی کیا ہوتا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے دوسری اور اگر ہم بات کریں کرونا کو کرونا کو لے کر کے پردان منتری نے کل جو راشت کو سمبودن دیا اس کو لے کر کے جنتا میں بیعاپک سمرتھن ہے سب لوگ سوشل میڈیا کے مادیم سے کہہ رہے ہیں کہ نشت روپ سے جنتا کر پو رہے گا ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں اور نڑنے لے رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ سہر کے پارکوں میں اگر لڑکے گھوم رہے ہیں تو کوئی بجرگ آ کر ان سے کہہ دیتا ہے آپ لوگ ہٹیے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے پارکوں سے لوگوں کھٹایا جا رہا ہے سڑکوں سے کھٹایا جا رہا ہے اس بات کے پریاس ہو رہا ہے کیونکہ سماج میں دوری بنائے رکھنا جروری ہے ڈلی میں میٹرو چل رہی ہے لیکن اب جب دو یاتری بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹ میں ایک سیٹ کا فاصلہ ہوتا ہے بہت جروری ہے اور کرونا کی بات اگر آپ یوں دیکھیں تو بسم ستیا پیدہ ہوتی جا رہی ہے لکھنوں میں اس سمیں ایک چرچہ شروع ہو گئی کیا ہو گیا بالیوٹ سنگکر کنکہ کپور شنگ کرمیت ملی ہے کچھ دن پہلے ہی میں نے کہا آپ ہی ہوں مال لیجے پندرہ مارچ کو وہ لندن سے آئیں تھی ائرپورٹ پہ کنی کارڈوں سے لوگ تو کہتے ہیں کہ جھاسا دیا سوہم کنکہ نے اور بینا چیک کرائے وہ بہار آگئی لکھنوں میں انہوں نے رویوار کو پارٹی بھی دی اور وہ پارٹی ایک کانگریس نیتا کے گھر پر ہوئی تھی اور جب یہ ہوا کہ کنکہ تو سنگکر ملیت ہے لندن سے آئیں تھی تو اب انہیں اور ان کے پریوار کو ایسولیٹ کر دیا گیا بہرحال آپ دیکھئے ایک گھر جمعے دار کام کتنا بھیانک ہو جاتا ہے ہمارے پردان منتری مکھ منتی یہی بات تو کہہ رہے ہیں اور وہ لگاتا پریاس کر رہے گی کرونا سے دیش اور پردیش بچے لیکن ہم جیسے لوگ اپنی جمعے داری کا نبا نہیں کرتے دھن ہیں وہ لوگ جو آتے ہی ائر پورٹ پہ کہہ دیتے کہ نہیں میری پہلے جاج کر لیجئے پردان منتری نے جو کل راش کو سمبود کیا اور نواغ گرہ کیا اس کے بہت مائنے ہیں بیگیانی کہتے ہیں کہ رویوار کا جنتہ کہتے ہیں بیگیانی کہہ رہے اور اگر اس سمیں کے تازہ حالات دیکھیں تو دیش میں دو سو دس معاملے پرکاس میں آ چکے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ چار لوگ کی موت ہو چکی ہے لیکن سب سیادہ پروہویت ہے مہاراشتر جہا پر باون معاملے سامنے آئے ہیں مہاراشتر سرکار لگا اتار پینی درش رکھے ہوئے اور مہاراشتر سرکار نے چار سہروں کو جس میں پونے ممبئی پپری چنوال اور ناکپور میں سبھی سنسطان اور دکانے بند کرا دی ہے اسے لاکڈاؤن کہا جا رہا کہ چار سہروں میں ساری سنسطان ساری دکانے بند کرا دی مہاراشتر سرکار نے کیونکہ مہاراشتر سرکار سب سے زیادہ چنتی تھے اور کیوں نہ چنتی تھو کیونکہ مہاراشتر میں سب سے زیادہ باون کیسز ملے ہیں وہی دوسری اور اگر آپ بات کریں تو دلی میں آج ہی دلی سرکار نے ایک نیا فرمان جاری کر دیا سارے مال بند کر دیے گئے ہیں سبزی کی دکانے راسن کی دکانے دوائی کی دکانے کھلی رہیں گی لیکن سارے مال بند کر دیے گئے ہیں بسے سترکتہ برتی جا رہی ہے اور یہ بات بلکل صحیح ہے کہ پردھان منطری نے ایک ابیواوق کے روپ میں جس طریقے سے اپنے دیش کو سندیش دیا ہے اور جو باتیں کہیں ہیں اس کو لے کر ساری سنسائیں سارے رانتق دل ایک منج پر آ گئے اور سب سمرتھن کر رہے ہیں ایک جھوٹھو کر سمرتھن کر رہے ہیں کہ بلکل سرکار جو کر رہی بلکل ٹھیک کر رہی ہے ہم سرکار کے ساتھ ہیں اور سرکار نے موڈی جی جو پانچ باتیں کہیں ہیں انہیں پرمک روپ سے اور ہماری ہوگی آز اتنا دیوی کہہ دیا ہے کہ نورات رہے ہیں آپ دیوی مندروں میں زیادہ بھیڑ مت لگائیے اور جو انسٹھان دیوی کے کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں کر لی جی آپ کو معلوم ہے کہ چاہے کانپور کا تپے سوری مندر ہو مرز پور کا بندی چل مندر ہو ایسے بڑے بڑے مندروں میں ایک بشال سمدھائے درشن کے لئے عمرتا ہے لیکن یہ سمیہ آپ شکتا ہے کہ بھیڑ نہ جھٹنے پائے اس لئے لگاتار یہ پریاس ہو رہے ہیں ہمیں کرونا کو ہرانا ہے اس کو بھگانا ہے لیکن تب سمبھو ہے جب ہم ایک جھٹو کر کے جاگ رکھتا سے کام کریں گے یہ دھان رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بڑی پرسندتہ کی بات ہے یہ بڑی اُس آج بات ہے یہ بڑی اُڑجو والی بات ہے کہ جنت کر کر کو لگاتار بیا پک جنت سمپرک ملا اور جنت سمرت ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلکل اور دیکھئے گا کرمچاریوں نے جو گھر میں کام کرنے والے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا صاحب ہم بتوار کو نہیں آئیں یہ ہے جاگ رکھتا اُو دن کر فیور آئے گا ہم نہیں آئیں گے اب اسے کل پردان منتی کے باشر کے بات یا ان کے سمبودن کے بات کچھ ہی گھنٹے ہوئے لیکن دیکھئے بڑی جاگ رکھتا ہے خیر ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آف کریں گے بات سپر سپیشلٹی ہسپیٹل دکشن کانپور کا ایک ماتر سپیشلٹی ہسپیٹل سی جی ایچ ایس کیو سی آئی اور این ای بی ایچ دورہ پرماند دکشن کانپور میں سوی طرح کے وشی شکیوں سے سسجد ایک ماتر سپیشلٹی او بی دی راؤن دکل ٹیٹل کیر ایک سپیٹل دورہ کفریج ایم اتی اتی اتھ ایس آئی سی کانپور کے ایک ماتر سپیشلٹی سپیشلٹی فلی سی مولیدر سبی برکار کے کینسر کا سی مہمان نوازی کا شاہی انداز خدمت ریسٹورن کورت این اوپن ایر کا خوشنما محول فلی ایر کنڈیشن بہترین سرمیس اندیان مگلائی جائنیز اور کونٹینیٹل فود پرپیرد بائی ویل ٹرین شیف آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار خدمت ریسٹورن گرانگیت ہوتیل دمال کانپور پورت ساؤت کا بیسٹ سکول سکولرز بیویج انٹر کالیج جہاں ہے آرٹس کامرز اور سائنس سٹریم میں پڑھنے کی سوویتھا ہندی اور انگلیش میٹیم دونوں میں ہی ساتھ ہی بیویج گیٹ سینٹر فولواری پیچی سی یوگی جی تک بچوں کے لیے سرسواتی بیویج سکول انگلیش میٹیم کلاس 1 سے 5 تک بچوں کے لیے سبھی کلاس کے لیے ایڈمیشنز پہ کلاس 6 9 11 ہندی میٹیم میں سبھی چھاتروں کو کتابیں پری میں ملیں گی سمبر کریں سکولرز بیویج انٹر کالیج گووین نگر کانپور آپ دیکھ رہے ہیں GMD نیوز آ نوشکار بریک کے بعد آپ کا ایک بات پھر سواگت ہے بریک پر جانے سے پہلے ہم نے دو بندووں پر چرشا کی تھی کمال لاسپ سرکار کے اس تھی پہ اور کرونا کو لے کر کے مچے ہڑکم لیکن دو باتیں اپنی طریقے سے بھی جانیے کمال لاسپ سرکار چلی گئی ہے مدی پردیس میں رائن نیتک سرکار بھی بڑھ گئی ہے اس میں بھی دو رائن نہیں لیکن سب سے ادھا کانگریس کے سامنے سنکٹ کھڑا ہو گیا جہاں تک ہم کرونا کی بات کریں نشت روپ سے یہ بس سبیابی سمسیہ ہے اور کہیں نہ کہیں ہم کہیں اس کے گھیرے میں آ رہے ہیں لیکن ہمارا دیس ہماری سرکار ہماری راج سرکار ہیں جس طریقے سے قدم اٹھا رہی ہیں جس کی بش سوس سنگٹھن نے بھی پرسند سا کی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ بھارت ایک ایسا دیس ہے جہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ لوگ اپنے رانیت بیچار اپنے بھاسا بیچار رنگ بیچار پرمپرہ بیچار میں لگ ہوں لیکن جب دیس کی بات ہوتی تو ایک ہوتے ہیں پردھان منتری نیندر موڈی نے ایک سمبودن کیا اور ساری جنتہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہہ رہی بتاؤ پردھان منتری اور کیا کرنا ہے ہم لڑیں گے اور نشت روپ سے ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں اور یہی بجے ہے کہ جو کرونا کی سمسیہ دوسرے ملکوں میں ہیں ہم اس کے برابر اور سرکشاہ سنشت کی جانی چاہیے ملاؤں نے بیبن چیتروں میں اُتھ کر شتکار کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ملاؤں کو شامانتہ کے ساتھ اوسر پردان کیے جائے یہ ملہ سسکتی کے لئے بہت جروری ہے پردان منطری نے ساب صد میں کہا نیائے ہوا ہے سات سال تین مہینے تین دن کے بعد جو فاسی کے تکتے پر چاروں درندے لٹکائے گئے انتے دم تک لڑائی لڑی گئی ہے رات کو تین بچ کر کے پندرہ منٹ تک سنوائی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں رات کو تین بچ کر کے تیس اور بتیس منٹ پر سپریم کورٹ آپ دیکھیں ہمارے کانون کی کتنی بہت ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی نردوس فسے اسی لیے ہماری سپریم کورٹ رات رات کو بڑھ جاتی ہے اور ماملہ بھی تھا مہلہ سسکتی کرن اصلی عملی جامعہ کے سامنے آئے اور ساتھ میں جو اُلونی بھی اپیق چھا کی ہے کی مہلائیں جو بیویند چھتروں میں اُتکرشت کاری کر رہی ہے اس کا راستہ پرسست ہوتا رہے دیکھتے رہیے آج کی بات نمشکار